اسلام علیکم ناظرین اور اس سارانہ وینڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جو تازہ ترین خبریں ہیں ان میں سب سے اہم خبر بلکہ دھماکہ کے اس خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے این اے سیونٹی فائف ڈسکا کے جو نتائج ہیں انہیں روک دیا ہے اور بلکہ انہوں نے وہاں پہ جو آروہ ہیں انہوں نے یہ ہدایت کیے کہ آپ معاملے کی پوری تحقیقات کر کے ہمیں روپورٹ پیش کریں اطلاعات یہ جو ہم تک پہنچی ہیں کہ رات گئے بیس کے قریب ریٹرننگ آفیسرز جو تھے وہ لاپتہ ہو گئے اور وہ صبح جا کے کہیں دستیاب ہوئے تو ایک شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کبائیس حلقوں سے جو ہے نتائج میں کہیں گڑھ بڑھ ہوئی ہے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے پوری اپنی تسلی کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم اس کا جو ریزلٹ ہے تب اناؤنس کریں گے جب وہ خود مطمئن ہوں گے اس سے پہلے این اے فورٹی فائیو قرم میں پی ٹی آئی نے ایک سیٹ ایسی جیتی جو ان کی نہیں تھی لیکن اس کے بعد انہوں ایک سیٹ ایسی ہارنی بھی پڑی جو ان کی اپنی تھی اور اس کے نتیجے میں آج پرویز خٹک صاحب کے بھائی کو کابینہ سے فارق کر دیا گیا ہے وزارت ان سے لے لی گئی ہے بلکہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بات یہاں نہیں ٹلے گی اس کے بعد کچھ اور معاملات بھی پی ٹی آئی میں آئیں گے اور یہ پی ٹی آئی کے اندر کی جو کشمکش ہے اس کی جانب اشارہ کرتی ہے پی پی ایک ایک آئی وزیر آباد میں مسلم لیگ نون نے اپنی سیٹ جو ہے وہ برکرات اکھی لیکن جو ان کی فتح کا مارجن ہے وہ کم ہو کے پانچ ہزار کے اوپر آ گیا اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے تو گین کیا ہے ہم نے تو این اے فوٹی فائب بھی جیت لی اور ہمارے مطابق این اے سیمیٹی فائب بھی ہم نے جیت لی اور جو سیٹ ہم نے ہاری ہے پنجاب میں وہ آلیڈی نون لیگ کی تھی یہاں وہ یہی ضرور کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایک سیٹ جو ہے جو کے پی کے کی تھی وہ نوشیرہ کی ہم نے ہاری اور اس کے اوپر ریاکشن آپ کے سامنے آ گیا کہ آج صوبائی وزیر کو برتب بھی کر دیا گیا لیکن اس میں سب سے دلچسل بات یہ ہے کہ کیا حکومت خود اپنے بائی الیکشن کے اندر نظم و نسک نہیں کابو رکھ سکی دو کارکون جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے اور یہ الیکشن تو ختم ہو جائے گا لیکن جو ان کے گھر کے جوان بیٹے مر گئے وہ تو شاید ساری زندگی زخم کو نہ بھولا سکیں اور شاید ایسا بھی ہو کہ کچھ دن بیانات کے بعد جو سیاسی جماعتیں ان دو شہیدوں کو بھول جائیں اور وہ ان شہیدوں کی بیوہ ان کے بچے ان کی ماں باپ اس دکھ کو اس کرب کو ساری زندگی اپنے سینے سے لگا کے اپنی زندگی گزاریں یہ وہ شہید ہیں جن کے اوپر پاکستان کی جمہوریت کی احساس ہے اب جمہوریت کتنی ہے اس پہ میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا اس پہ میں بات کروں گا ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے رانا محمد عرشد صاحب مسلم لیگ نون کے فرنٹ لائن رہنما ہے اور شب بٹی صاحب پیپس پارٹی کے سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی کے ہمارے کسی دوست نے جنہوں نے ہم آج ساتھ پروگرام میں شریک ہونا تھا اچانک انہوں نے اپنا موبائل بند کر لیا ہے اور شاید وہ میرا خیال ہے میڈیا کو فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن بارالہ ہم کوشش کریں گے کہ مسلم پی ٹی آئی کا جو ورشن ہے وہ بھی ہم آپ تک پوچھائیں لیکن ابھی فی الحال رانا صاحب سے میں بات شروع کرتا ہوں رانا صاحب آپ کیسے سمجھتے ہیں ان الیکشن کو اوورال آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حال رانا صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کی فہم و فراسد کہ آپ نے ہمیشہ قومی ایشوز پر بات کی اور آپ کی وساط سے ٹی وی ٹو ڈے اور ان کی پوری ٹیم کا وہ اپریشیٹ کرتا ہوں گزار یہ ہے کہ ڈسکے کا سیال کورٹ کا جو این اے سیونٹی فائیو ہمارے افتخار زارے شاہ صاحب ہمارے ایمینے تھے اللہ تعالی ان کے درجات بلاند فرمائے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی سیٹ خالی ہونے کے بعد ہم نے ٹکٹ ان کی بیٹی کو دی اور اسی طرح جو پی پی آہ ففٹی وان وزیرہ باد ڈسٹ گجرہ والا وہاں پر ہمارے شوقت مزور چیما صاحب ایم پی اے تھے اور ان کی بھی ڈیتھ ہو گی کرونا سے اور ان کی وائف کو ٹکٹ دی لیکن گزار یہ ہے کہ یہ دو بلکل ہماری سیٹیں تھی اس پر الیکشن کنٹیسٹ ہو رہا تھا لیکن جو خیبر پختون کا مانسرے والی جو ایک استیار والی جیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری طرح ایک پلیٹیکل ورکر تھا باری کسریہ سے وہ جیتا ہے اور وہاں پر میں بطور میرے جو ایک پلیٹیکل یا پوزیٹیو پلس پوائنٹ تھا وہاں ٹکر تو پچھلی دفعہ بھی ہمارے پاس وہ سیٹ نہیں تھی لیکن وہاں پر وہاں کی عوام کی خاش کے مطابق مریم بی بی وہاں پر گئے تھے اور ان کا جلسہ ہوا تھا اور عوام نے بالکل ووٹ دیا وہاں پر سبائی گورنمنٹ بھی پی ٹی اے کیا مرکری گورنمنٹ بھی پی ٹی اے کی ہے لیکن سر ایشو یہ نہیں ہے کہ الیکشن بائے ہوا لیکن میں پچھلی کیبنٹ میں سبائی کیبنٹ کا مہمبر تھا اور ہم نے راجن پر والی جو ہماری سیٹ تھی شباشی صاحب نے چھوڑی تھی وہ ہم بائی الیکشن میں لوز کر گئے تھے ہم ہار گئے تھے لاہور کی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے خود اس حلقے کو گریشو والا ویزرڈ کرتے رہے جب شویف صدیقی صاحب پی ٹی اے کی بائی الیکشن میں لاہور سے ایکٹ ہوئے تھے اس طرح حافظہ بات کی ہم گورنمنٹ فیڈرل اور سبائی گورنمنٹ تھے لیکن حافظہ بات کی سیٹ ہم نے لوز کی تھی ایشو یہ ہے کہ اگر حافظہ بات کیا الیکشن بائی ہوا تھا ہماری سیٹ پر ہم لوز بھی کر گئے ہماری ایم پی ایز فی میل سلمہ بات اور دگر کو وہاں پر یرمگال بھی بنایا گیا زہدو کو بھی کیا گیا اور ہماری گورنمنٹ تھی لیکن آج دیکھیں کہ بادشاہ سلامت عمران احمد خان نیازی صاحب جو کہ سیلیکٹڈ ہیں اور ان کی حکومت ہوتے ہوئے جو مجھے بطور پلیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹیکل برادری میں مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ہوتے ہیں لیکن جو کچھ وہاں پر ہوا صبح سے جو وہاں ملی صاحب پیٹی کے کینیڈیٹ تھے میں رنسا برز کروں گا لاسٹ الیکشن میں ساٹھ ہزار ووٹ تھے ملی صاحب کے اور ایک سو دس کے قریب یا ایک لا ایک لاکھ دس سے قریب یا ایک لاکھ سے زائد ووٹ زاری صاحب شاہ صاحب کے تھے اور یہاں پر ایک ایم پی کی سیٹ ہماری ہے ایک پی ٹی ای کی ہے لیکن آج بھائی الیکشن میں جو کچھ وہاں پر ہوتا ہے وہاں پر ایک ضرفکار ورک نامی پہلوان جو سرکاری خزانے سے ترخاہ لیتا ہے ضرفکار ورک صاحب آپ بہت اچھے ہیں بڑے آپ کمپیٹینٹ آپ کو بندوق چلانی بڑی آتی ہے آپ کو لوگوں کو اگواہ کرنا بڑھاتا ہے آپ ڈی ایس پی نا پلیس میں آپ سیاست کریں آپ چھوڑ دیں ڈی ایس پی کی گریڈ سیمیٹری آپ الیکشن لڑیں آپ امراض جن کا آپ نام لے رہے ہیں یہ وہاں پہ یہ ڈی ایس پی ہیں وہ ڈیوٹی پہ ہیں ضرفکار ورک صاحب کو سپیشل ڈپیوٹ کیا گیا اور انہوں نے آتے ہی ہماری کہیں ڈیٹ نوشین افتخار کو روکا فیزیکل طور پر اور تھریڈ کرتے رہے الیکشن کمیشن کو ہم نے اپلی کیشن دی ان کی ٹرانسفر ہوئی تو ان کو ڈیس ٹک میں ڈی ایس پی سی یہ لگایا گیا تران سب گزار یہ ہے الیکشن ہوتا ہے اور ان کے سرعام لوگ فیرنگ کرتے ہیں شہر میں اور پلیس ان کو نہیں پکڑتی فیرنگ کی ہمارا جو علی حیدر بچہ زخمی ہوتا ہے پولنگ سٹیشن پر اس کی ایفیر ہی نہیں ہوئی اور رات کو ڈسکا سٹی ڈسکا سٹی ڈسکا سٹی ڈسکا سب اس میں جو دوسرا کارپن شہید ہوئے سر میں اسی طرف آ رہا ہوں جو ڈسکا شہر سے بیس کلومیٹر آہ غالبن گھلہ آہ بوگلا پینڈا گاؤں وہاں پر جو ہمارا عثمان اور شانی بٹ ہمارا جو ورکر تھا وہ شہید ہوتا ہے اور وہاں پر چھ ساتھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں پر آپس میں پہلے بھی چھوٹا موٹا اختلاف رائے ہوتا تھا تھا ایک ہمارا کارپن شہید ہوتا ہے اور ایک ان کا بھی ہوتا ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ انتظامیاں کہاں پر تھی گاؤنمنٹ کہاں پر تھی گاؤنمنٹ کو جو حساس ترین پولنگ ایسیسن ڈکلیئر ہو چکا تھا تو وہاں پر جو ڈپیوٹ ڈیوٹی پر سرکاری ملازمین تھے ان کا کردار کیا تھا ایشو یہ ہے دو قیمتی جاننے ضائع ہو گئے اور ان کا ذمہ دار کون ہے اور پھر چھے بجے سے لے کر رات کو چھے بجے بیس کے قریب پولنگ افیسر بما ابلہ بما پیپر بیلڈ پیپر اگوا ہوئے اور صبح چھے بجے آئے تو اس کا پرچا کس پر درج ہونا چاہیے اگر ہم نے اگوا کیے تو ہماری بھٹی صاحب سے بھٹی صاحب افسوسناک بات ہے کہ دو نوجوان جو ہیں اپنی جان سے گئے اور رانا عشد صاحب کا تو سارا مدہ پی ٹی آئی پہ ہی ہے لیکن پی ٹی آئی کا بھی ورکر شہید ہوا تو اس کو کئی کسی نے ظاہر ہے پتھر سے تو نہیں مارا یا اس کو کیا کہتے ہیں نادیدہ ہاتھوں نے تو نہیں مارا مسلم لیگ نون کی جاریم سے فائرنگ ہوئی تو وہ شہید ہوا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ رانا صاحب رانا صاحب یہ آپ تریخ اٹھا کے دیکھیں یہ پہلی دفعہ دو کارکن کسی پارٹی کے شہید نہیں ہوئے اس سے پہلے الیکشن میں بھی رانا عشد صاحب کو پتا ہے کہ دو بندے وہاں پہ شہید ہوئے تھے اور اس سے پہلے الیکشن میں بھی یہ تیسا الیکشن ہے جس میں ہر دفعہ وہاں پہ دو تین شاتیں ہوتی ہیں اچھا لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوا تھا اور مسلم لیگ نون کی نگرانے میں وہ تب ہی لوگ ماں شہید ہوئے تھے تب ہی بھی شہید ہوئے تھے اس سے پہلے الیکشن میں بھی ہوئے تھے لیکن جو اس وقت پی ٹی ای نے کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا دیکھیں ان کی حکومت تھی میں سمجھتا ہوں چلیں لڑائیاں پولنگ سٹیشنوں پہ ہوتی ہیں بندے شہید ہو جاتے ہیں لیکن اس کا الیکشن روکنا اور ان کے جو افیسر جو بیس لوگ جو ان کے جو عملہ تھا وہ غیب ہو گیا کیا وہ نون لیگ نے کیا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے وہ بھی انہی کی کسی ایجنسی نے کیا ہے نا رانہ صاحب ان کی حکومت ہوتے ہوئے یہ اتنے بے بس ہیں تو یہ عوام کو گیار لیو دیں گے نہیں لیکن آپ تو خود کہہ رہے ہیں ماضی میں بھی اس طرح ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں رانہ صاحب یہ جو ابھی جو الیکشن جو ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو عمران خان صاحب کی مجودہ سٹنگ حکومت ہے ان کو عوام نے شٹ اپ کی کال دی ہے یہ جو غریب عوام جو سڑکوں پہ رول رہی ہے جن کو نہ صاف پینے کا پانی مر رہا ہے آٹا ان کو کھانے کے لیے نہیں مر رہا مطلب ایک سبزیوں کا فتگان ہے یہاں پہ اور یہ بڑی بڑکے مارتے ہیں کہ ہم عوام کو رلیو دے رہے ہیں عوام نے انہیں مستد کر دیا ہے آپ دیکھیں آنے والے الیکشن میں بھی جو سینڈ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان میں بھی رانہ صاحب ان کا یہی حال ہوتا ہے بٹی صاحب ایک میں آپ کو تھوڑا سا نا ایک رانہ صاحب آپ دیکھئے آپ انہیں سیونٹی فائف این اے کا جو ابھی ریزلٹ ہے وہ رکا ہوا ہے ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے این اے فورٹی فائف جیت لیا ہے اچھا وزیر آباد کا آپ الیکشن جیت گئے جو کہ آپ کی سیٹ تھی اور جو مارجن ایک لاکھ ووٹ پہلے آپ نے لیے تھے اور مخالف نے ساٹھ لیے تھے چالیس ہزار ووٹ کے مارجن سے آپ جیتے تھے اس بار وہ مارجن کم ہو کے سب پانچ ہزار روپے پہ آ گیا ہے یعنی کہ آپ کے ووٹ پینتیس ہزار کم ہوئے اور ان کے پینتیس ہزار ووٹ بڑھ گئے اچھا اسی طرح کے پی کے کسٹ کو جو ہے وہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ہم نے تو دو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیت لیں اور وزیر آباد کے اندر بھی ہمارا ووٹ بینک بڑھا ہے کم تو نہیں ہوا آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی شیٹ شیٹ اپ کال دے دی میں اس طرح کہتا ہوں کہ وہ جو ایسے چو تین پھول لگائے ہوئے انسپیکٹر رینک آدمی جس سے تین سو جالی ووٹ پکڑے گئے وردی میں پکڑے گئے در فٹے ملانت اس افیسر پر اور اس آئی جی پر جس نے ایکشن لے کر اس کو سرے ہم جوتے نہیں مارے وہ اسٹیٹ کا ملازم ہے نہ وہ مسلم کی نون کا حصہ ہے نہ وہ پی ٹی ای کا حصہ ہے اور وہ پی ٹی ای کو ووٹ ڈالتا ہوا پکڑا گیا عوام نے پکڑ لیا اور پکڑ کے رینجر کے حوالے کر دیا تو پھر جب ایک ایسے چو یہ کر رہا پکڑا گیا تھا اور سرے ہاں پکڑا گیا اور اس کے بعد سارا عملہ چینج کیا گیا اور وہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ رات کو ہمارے کینڈیٹ کو وزیر آباد میں ہمارے کینڈیٹ کو اندر پٹنگ افسر کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی ڈالٹر نصار ہمارا سٹنگ ہمینے ہے اور اس کو بھی اندر نہ جانے دیا گیا پھر میں ارز کروں گا کہ یہ تو وزیر آباد کی لیکن فردوس آشی قوان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جعوید لطیف رانہ سناؤلہ اور آپ خود جاکے آروز کو ڈکٹیٹ کرتے رہے ان کے کندے پہ بیٹھ کے ان سے زبردستی اپنی مرضی کے کام کراتے رہے فردوس آشی قوان صاحب شوکت بسر صاحب کو نے ہمیں جائن کہ میں کہہ رہا ہوں میں انہیں بھی پروگرام میں شریک کروں بسر صاحب السلام علیکم بسر صاحب جو میرا پینل ہے اس میں رانہ عرشن صاحب ہیں اور عرشن بھٹی صاحب ہیں پیپس پارٹی سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس الیکشن کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو شٹ کال ملی ہے جبکہ میں نے ہی نہیں کہا کہ دیکھیں این اے فورٹی فائیو پی ٹی آئی جید گئی اسی طرح این اے سیونٹی فائیو پی ٹی آئی جید گئی ریزلٹ اس کا رو گیا ہے وزیر آباد کے اندر چالیس ہزار کا فرق تھا پچھلی دفعہ وہ کم ہو کے پانچ ہزار رہا ہے تو پی ٹی آئی نے تو گین کیا ہے لیکن اس کے باوجود جو لائن آرڈر کی صورتحال رہی اور بیس ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ اغوا ہو گئے یا غائب کر دیئے گئے یہ تو پی ٹی آئی کے کھاتے جاتا ہے نا ان کی بترین کارکردگی پہ جاتا ہے پہلی بات تو دیکھیں زنی الیکشن ہوتے رہے رانا رشی صاحب بھی بھٹی صاحب بھی آپ بھی بہش رف صاحب لوگ ہم یہیں دیکھتے رہے کس طرح ہوتے تھے آپ اندازہ کیجئے کہ خود پرائم منسٹر ابھی میں نوازشی صاحب پر آخر وقت چاہتا تھا تو وہ جب وہ آپ کو یاد ہوگا بائی الیکشن تھا ترین سا والا پتہ نہیں کون کون سی سکیمیں رناؤنس کر دیں تمام منسٹرز میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زنی الیکشن میں تمام سرکاری وسائل جو کے جاتے تھے تمام منسٹرز وہاں پہ جاتے تھے اس مشکل فیصلے ہیں یہ لیکن ہمیں لینے پڑھیں گے الحمدللہ اس کلچر کو چیز کر رہے ہیں کہ وہاں پر اگر آپ کی حکومت ہے تو جائیں آپ کہیں جی میں یہاں پر آم پتہ نہیں کیا دنیا کے وسائل لے آنگا میں یہاں پر نہرے بہاد ہوگا میں یہاں پر فلا یعنی کہ دنیا جہان کے مرسوبے رہو ہو جاتے تھے اور لوگوں بچارے سکتے ہیں جو میں نے آپ سے سوال کیا مجھے اس کا جواب دیں دو بڑے مجھے مجھے اندازہ مجھے اندازہ آپ نے سوال دو جانا دوسری بات دیکھیں میرا خیال کہتا ہے کہ یہ وہ جو پی ڈی ایم جو رونا رو رہی تھی ختم ہو گئی پی ٹی آئی لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا لوگوں کو مار دیا میرے خیال میں میری نظر میں اتنا زبردست پرفارمنس ہے کہ تیس چالیس سال سے جو لوگ ایم ایم پی وہاں پہ آ رہے تھے جو سیٹی جیتے ہوئی سیٹے تھیں جو ان کے گڑھ تھے جہاں پر ان لوگوں نے پتہ نہیں نسل جوان ہو جاتی ہے تو ان سے کبزہ چھڑوایا ہے لوگوں نے آپ یہ دیکھیں رہن سب کبزہ بسر صاحب کا کہنا ہے کہ ان سے کبزہ چھڑوایا ہے وہاں پہ نسلیں جوان ہو گئیں مسلم لیگ نور کے نام پر سنویے 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 بسر صاحب کی برحالہ بات پولی ہے پھر میں رہن سب آپ کی طرف آتا ہوں پی ڈی ایم پی ٹی آئی برسز آل پلس جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ مل گئی اور آپ ریزرٹ دیکھ لیے الحمدللہ وہاں پہ ہم نے ایک نیشنل اسمبلی کی وہ سیٹ جیتی جو جی ای آئی کی تھی یہاں پہ وہ سیٹ جیتی جو گزشتہ چالیس سال سے مسلم لیگ نور جیت رہی تھی جن سیٹوں پہ ہم ہارے ہیں اب دیکھئے وہ سیٹیں جنرل لیکن جنرل لیکن کے فضائی ایک اور ہوتی ہے وہ سیٹیں ہم لوگ ہارے کوئی پچاس پچاس ہزار سے الحمدللہ آج وہ اسیٹ کوئی چار ہزار سے لوس ہوئی ہے کوئی تین ہزار سے لوس ہوئی ہے اب دوسری بات میں اپنے بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آپ ذرا اس کی ذرا بیگ لوگ کچھ نہیں کیا یہی گلو بٹ یہی مسلم لیگ نور جانہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لوگوں نے فائرنگ کی اور ان کا کارپون شہید ہوا انہیں پھر ایک کام کریں اگر ہم نے فائرنگ کی ہے تو جن کے بچارے لوگ فوت ہوئے ہیں بیٹے جن کے دو انہیں کہیں گاؤں میں جا کے تو دکھائیں ذرا پھر جائیں جا کے ان کے جنازے میں شامل ہوتے جا کے دعا کریں آپ کو تو لوگوں نے مار دی ہے بلکل بلکل آہ شاکرد بصرا صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ چالیس سال فی یہ اتارا اور میرے بھائی شاکرد بصرا صاحب دوزار آٹھ میں پارٹی کے ایم پی اے تھے اور ہم اتحادی تھے پارلیمنی سیکرٹری میں بھی تھا اور یہ بھی تھے اور یہ دوزار سکارہ تک زرداری صاحب کے ساتھ تھے اور 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 میں اگل نہیں کی وہ تو بٹھی کے ہر بجے تھے پولیٹیکل فیصلے گئے نا شاکرد بصرا صاحب یہ ایک تین پھولوں مالا عبید اللہ خیصہ جو ہے جس کو دھنکل وزیر آباد وردی میں تین سو ووڈ پکڑے ووڈ ڈالتے ہوئے کارکرد نے پکڑا ان کی سوال کا جواب دے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کارکرد کے ہوئے اور اگر وہ آپ کے ہیں تو آپ ان کے گاؤں میں کیوں نہیں جا سکتے نماز جنازہ پڑھنے کیوں نہیں گیا میرے بھائی آپ کی گنڈا گردی وہ عثمان ڈار جیسا وفاقی کیبنٹ کا مہمبر ڈگری کالج دسکے میں چار گھنٹے پولنگ بند کروا کے بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا وہ بڑھ فیرن کر رہا تھا آپ کے کینڈیڈ کے ساتھ مسلحگار سریاں فیرن کر رہے تھے اور ہمارا ہیدر علی ہمارا ہیدر علی بچہ سٹی میں زخمی ہوا آپ کا دل ٹھنڈا نہ ہوا نیازی صاحب کے کلیجے کو ٹھنڈگنا پڑی اور اس گاؤں میں فیرن کروائی عثمان بڑھ ہمارا ورکر تھا میرے بھائی اس کے جنازے میں آپ گئے ہیں یا عمران نیازی صاحب گئے ہیں عمران نیازی کو تو نصیب نہ ہوا جب ہزارہ برادری کے وہاں پر یڑا لوگ شہید ہوئے عمران نیازی کو تو نصیب نہ ہوا کہ وہ نحیم الحق کے جنازے میں جاتے ہیں اس لیے ہم ہی گئے تھے بسرا صاحب اور جو ظلم آپ نے کیا شام کو چھے بجے بیس پولنگا فیصل آپ نے اگوا کیے آپ کی اسٹیٹ نگوا کیے اور اگوا برائے تاوان سے بڑا جرم کے آپ مرتقب ہوئے ہیں میرے بھائی وہاں پر پولنگا سٹیشن پر کاسٹنگ ہوتی ہے چار سو بعد میں چودہ سو ووڈ کا بیگ لے کے آگئے تھوڑی سی تھوڑی سی بسرا صاحب سکھ نہیں کر دیئے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہوتا کر لیا نہیں آپ کی حکومت تھی کہاں تھا آئی جی ٹھیکے رانہ صاحب کہاں پر کیسے کسی اور کو بھی موقع دے دیں یہ کسی کی کھالا کا گھرہ ہے رانہ صاحب لوگوں کو کوئیاں باتے جائے ترخواہ کھانے سے لیں یہ کیا طریقہ ہے آپ نے پیپس پارٹی نے حمایت کی مسلم لیگ نون کی لیکن مسلم لیگ نون کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہونکہ ووٹ بڑھنے کے بجائے کم ہو گئے اس بائی الیکشن میں رانہ صاحب آپ کیسی باتے کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے زمنی الیکشن میں اتنی ووٹ ہوا ہے پہلے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ جب سٹنگ حکومت ہوتی ہے وہ ان کا ہی بڑھنا ہوتا ہے کیونکہ فانڈ انہوں نے وہاں پہ لگانے ہوتے ہیں لوگوں کو مسئولتیں انہوں نے دینی ہوتی ہیں کئی ایسے فانڈ ہے جو انہوں نے جاری کی ہیں پی ٹی ای والوں نے یہ مانتے تو نہیں ہیں لیکن وطیرہ تو نون ملی کا بھی یہی تھا کہ زمنی الیکشنوں میں وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ وہاں پہ جو دوسرے صبحوں کے فانڈ پر وہ لگا دیتے تھے لاور کا الیکشن نہیں دیکھا تھا علیم خان کا اور سابق سپیکر کا ہاں جی یاد صادق صاحب کا کس طرح کتنا پیسہ پا رہا کیا اس طرح ہوا تھا لیکن علیم خان نے بھی کوئی کم نہیں کیا تھا نہیں نہیں وہاں پہ بھی انہوں نے ایک سو کے ایک ہزار کے سٹنگ حکومت نے تو کیا تھا لیکن علیم خان بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے اس نے بھی رانہ صاحب ایک ہزار وان ٹو فائی بانٹے تھے اس حلقے میں انہوں نے بھی کو کم نہیں کیا تھا اور ایک ہمارا وہ آمر بریسٹر بریسٹر تھا ہمارا ان کے مقابلے میں دیکھ لیں اس کی کیا پوزیشن تھی لیکن انہوں نے انہوں نے تو فانڈ والی وہاں پہ اخیر کی تھی لیکن پی ڈی ای نے بھی جو کیا ہے یہ میں سمجھ تھا ہوں کہ بنتا نہیں سیاسی کارکن لوگوں کے شہید کرنا یہ کوئی اچھی بات ہے اچھی روید نہیں ہے بھٹی صاحب میری سننے نا خود رانہ صاحب مانتے ہیں کہ ایک کارکن پی ٹی ای کا بھی شہید ہوا ہے جب تو اس کا مطلب نون لیگ نے بھی تو بندہ مارا ہے نا رانہ صاحب نون لیگ نے بندہ مارا ہے لیکن آپ نے پی ٹی ای کی بدماشی نہیں دیکھی ٹی ویوں پہ اچھا جو پی ٹی ای کا بندہ مر گیا جب آپ کسی کو گھر پہ مارنے جاتے ہیں کہ اگلا بندہ اپنے دفاع میں آپ کو نہیں مارے گا آپ کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی ای کا ورکر مرا ہے وہ کئی حملہ کرنے گا دفاع میں مرا ہے دیکھیں ہمارے بندے نہیں بھٹی صاحب جب پی ٹی ای والے کسی کے گھر پہ حملہ کریں گی نہیں ہماری محبت دیکھیں آپ ان کے عشق میں جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جو سٹنگ حکومت ہوتی ہے وہ وہاں پہ سارے واوے کا کرتی ہے اور انہی کا بسرہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عشق بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ جو سٹنگ حکومت ہوتی ہے وہ اسی طرح کرتی ہے یا کیوں نہیں آپ لوگوں سے ایک الیکشن جو ہے وہ نہیں سنبھالا گیا اتنی کمزور آپ کی یہ مینجمنٹ ہے لیکن پہلی بات تو رانہ صاحب بھائی ہیں میرے میکن میں ریکارٹ دوسرکنا چاہیے کہ مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے ایف آئی آر نامزد ہے اور وہ دونوں کے دونوں لوگ جو مرے ہیں آپ کو پتہ ہے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے ان کے ورشہ کو صبر دے یہ غنڈا گردی آج کی نہیں ہے مانٹر ٹاؤن کے اندر آپ دیکھیں یہ کتنے لوگوں کے انہوں نے مارا تھا رہا تھی جبر کیا تھا اس وقت بھی سنالہ صاحب بھی عمدہ وزیر قانون تھے ابھی بھی یہی لیڈ کر رہے تھے سکتے ہیں نا ہمیں جتنے مرضی باتیں بنا لیں کہ جی اس نے اپنے جان بجانے کیلئے مارا ہے فلاں ہوا ہے بھئی اگر آپ لوگ مسلحہ ہو کر وہاں گئے ہیں اسی نیز سے گئے ہیں نا کہ ہم نے بندے کو مار لائے دور سی بات حکومتیں دیکھیں پولیس جی ہوتی ہے نا یہ نیشنل اسمبلی کا الکام بھی الیکشنڈ اٹھتے ہیں نیشنل اسمبلی کے ایک الکے کے اندر تقریباً دس لاپ کی عبادی ہوتی ہے اور یہ والے جہلکی ہوتے ہیں گاؤں والے دور دراز اب مجھے بتائیے کہ کس طرح ہر پولنگ سٹیشن پہ یہ تو امن و امان کی سوٹر پچھلی بار یہ جو کہتے ہیں نا اب آج پاکستان کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ہم ایک الکسلہ الیکشن ہوگا ہے تو دو ڈیٹ گوڈیز گا رہی ہیں کتنی فائرنگ ہوئی ہے اور پچھلے الیکشن میں جب جنرل الیکشن ہوا رہنا تھا اتنا پور امن الیکشن تھا کہ شاز و ناظری کی واقعہ پورے پاکستان میں پیش آیا تھا سو یہ چونکہ ان کا پرانا مائنسیک ہے ان کا یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے جاگیر ہے یہ ہمارے علکے ہیں ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں یہ تو میں ان کے دوستوں میں جب بیٹھتے تھے نا بدہ نہیں کہتے تھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی زمانتے ضبط ہونی ہے یہاں سے اب دیکھیں اب کے سب ہوتا کیا ہے لیکن سو بات سے فتنی ہے الیکشن ہو گیا اب اگر جس جس کی بھی ریزرویشنز ہیں اس کے لیے ادارے موجود ہیں مریم صاحبہ نے کہا کہ یہاں پہ تو الیکشن ہی دوبارہ ہونا چاہیے یہ بھی ذرا مریم صاحبہ کے کوئی کمزوری بتاتی ہے یہ بیان تھوڑا کمزوری سو کر رہے ہیں یہاں اچھا بات سنیں نا جہاں پہ جیت گئی ہیں وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے جہاں جہاں جیتے ہیں وہاں الیکشن یہ وہی کام ہے کہ میٹھا میٹھا آپ پر کڑھا اگر بات ہو جہاں جیتیں گے تم مانیں گے برنا تمام ادارے بیکار ہے الیکشن بیکار ہے پاکستان الیکشن کمیشن جگے سارا کچھ ان کی نظر میں یہ بادشاہ سلامت ہے یہ سیاہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسر صاحب تینکیو میں ذرا رانر شیل صاحب سے بات کر دیکھیں نائے صاحب جہاں سے آپ جیتے ہیں وہاں الیکشن بالکل فیر ہو رہے ہوتے ہیں جہاں ہارتے ہیں وہاں پہ آپ کو کہتے ہیں یہاں دھاندلی ہوگی جو فیصلہ اگر عدالت آپ کے حق میں دے دے تو وہ عدالت کی فتح ہے اور جو آپ کے خلاف چلے جائے آپ وہ عدالتیں فضول ہیں کدھا 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 کھڑے تھے ہو نا رانہ صاحب تو اسی بھی کس سسٹرم دیوتے ہم رانہ صاحب عدالتوں کا احترام کرتے ہیں آج کے وزیراعظم کو استثناء ہے ہمیں تو ایک انٹرنیشنل پنامہ کا ڈراما شروع ہوا لندن پلائن جس میں نیازی صاحب اور قادری صاحب اور لوگ بھی صاحب تھے وہاں سے پاکستان کے اندر عدمی استحقام پیدا کرنے کے لیے پوری دنیا سے فانڈ اکٹھے کیا گیا اور تیئی سرب اکاؤنڈ کہاں کہاں سے وہ ڈالر آئے جس کا آج نیازی صاحب حساب نہیں دیتے چھپ جاتے ہیں ٹیبل کے نیچے یہ ہے نیازی صاحب ریاستہ مدینہ کا نام ہم نہیں لیتے ہم تو بڑے گناہ دار ہیں یہ جواب لیتے یہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ریاستہ مدینہ والے ہیں اور کل نیازی صاحب فرما رہے تھے پچاس پچاس کروڑ لے کے لوگ سینڈ کے لیے میرے پیچھے پیچھے پھیر رہے ہیں تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیازی صاحب آپ نے دوزر اٹھارہ مارچ میں جو اٹھارہ ویڈیوز بنائی تھی آج شو کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو نیازی صاحب آپ جہنگیر ترین کو چینی پچاس روپے سے ایک سو بیس روپے پہ کرنے پر اور آج آج الیکشن وہی مائنڈ سیٹ ہے یہ اسمان ڈار فیڈرل کیبنٹ کا میمبر وہاں پر آلو بیچ رہا تھا اور میرے پہی رزائن کر کے گئے تھے تو پھر وہاں پر ہم کیوں نہیں پولنگ سٹیشن کے اندر گئے اسمان ڈار کس کپیسٹری کی سے وہ اندر پولنگ سٹیشن کے گیا ہم بسرہ صاحب نہیں گئے اگر آپ کے پاس کیسٹ ہے نیازی صاحب کے پاس رانہ سناؤلا کی منشیات والی کیسٹ ہے وہ بھی دے دیں اور یہ کیسٹ اگر ہو ہم کسی پولنگ سٹیشن کے اندر رانہ سناؤلا یا ہم میں سے کوئی گیا ہو ہم جواب دے ہیں بیس کلومڈرے گاؤں میں وکوا ہوا آپ کی انتظامیہ کہاں پر تھی آپ کے ڈی پیو ڈی سی جو ہمیں پکڑنے کے علاوہ جو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو کشیدگی والے سن رانہ صاحب ڈکلیڈ تھا وہ پولنگ سٹیشن تو وہاں کی انتظامیہ نے گفلت کا مزارہ کیا اور چی منسٹر نے گفلت کا مزارہ کیا رو رہا ہے کہ میرے ایک پولنگ افیسر غیب ہیں اگواہ ہوچتے ہیں اور نیازی صاحب جواب نہیں دیتے ایک بریک لیں گے آئیٹی صاحب اور چی سکتی صاحب آپ زلم کر رہے ہیں رانہ صاحب کے جذبات اپنی جگہ پہ لیکن ایک چھوٹا سا شورٹ بریک مجھے چاہیے قوالیٹی ایڈکیشن مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کریئر پارت مجھے چاہیے مجھے چاہیے ایک اگنائز ڈکری بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس سٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز کامر سے لے کر انجنیرنگ تک کھوالیٹی ایڈکیشن جاپ پلیس جی ویلکم بیک بات کریں گے کامر دلشاد صاحب سے ان سے زیادہ بہتر الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور پاکستان کے انتخابات پر کوئی نہیں بول سکتا کامر صاحب السلام علیکم کامر صاحب الیکشن کمیشن تو ایسا لگ رہا ہے کہ تگڑی ہوئی ہے اس نے ڈی سی این لی ہے بہت سارے اور اس نے بہت ساری جگہوں پہ حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہو کے بقاعدہ ایک سٹینڈ لیا ہے زہر ہے کہ الیکشن کمیشن کے اپنے حالات کو دیکھتے میں جیسے ان کی اپنی سپرل کورٹ پاکستان نے دی ان کو یہی کہا کہ آپ کے پاس بہت بڑا افترات ہیں اور جب کبھی کوئی ایسا کوئی الیکٹرال بوران آتا ہے تو آپ نے آپ اپنا جو ہے کام صحیح جانب میں آئین اور کارنگوں کو تابر نہیں کرتے ان کے اندر بھی ایک خورسہ دیا سپرل کورٹ پاکستان نے تو کریڈٹ تو سپرل کورٹ کو جاتا ہے اب یہ جو ہوا ہے گزرہ بارے بھی بڑا افسوسنا واقعہ پیش آ گیا اس میں حکومت کی سپائی حکومت کی نہائیلیت آتی ہے اب ٹھیک ہے حکومت کے طریبات جو ہوتے ہیں وہ اپنی حکومت کے مفادات کے پاکستان بات کرتے ہیں لیکن جو بات آپ جیسے ادارے ہوں یا ہم جب تذیرہ کریں یا الیکشن کمیشن پاکستان دیکھیں اس میں جو سپائی حکومت کی نہائیلیت جو ہے وہ روز روشن کی طرح سامنے آئی ہے کہ ان کے سامنے فیرنگ ہو رہی ہے پولنگ سٹیشن پر کبتہ ہو رہا ہے پولنگ سٹیشن پر دیکھ بائیس پتری جتنے بھی ہیں وہ غیب ہو رہے اور بارا بارا گھنٹے نظر نہیں آ رہے تو یہ تو پھر سبائی حکومت کی ذمہ داری ہے سبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پولنگ سٹیشن پر سٹاف کو پچھانا یہ ان کی ذمہ داری ہے اور اب اس میں جو الیکشن کمیشن کے بھی ساتھ کو بیار پایا پہلے بھی بیشوار ان کی کارکنٹری پر سوالیہ نشان اٹھائے گے تو اب یہ تو زیر ہے اتنی بڑی نالائیتی نالائیت اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ فون کر رہے ہیں چیف سیکرٹری کو وہ کوئی اس کا رسپانس نہیں دے رہے آئی جی کو فون کر رہے ہیں یہ سٹاف کی در غیب ہو جیا وہ جو آپ نے دے رہے آر پیو ڈی پیو ایک تو مسئیمت داری جگت پریویز مشرف نے کہ ان پولس والوں کے نام بدل دیئے ہمیں آج میں نہیں پتا ہے ٹی کیو آر کیو کیا جی ہوگی اگر چپڑا بھی کا نام ہے گا پولی کا نام ہے پہلے ہوتا تھا ایس پی ڈی ایس پی سینڈر پولیس سپڑا بھی پولیس ڈی آئی جی اے آئی جی اب ان یہ سب کے نام بدل دیئے پتا ہے کیا رہے ہیں کبھار کبھار آپ نے سمجھ نہیں آکھیں کبھار صاحب ایک بات بتائیے یہ موجودہ حالات میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اگر آر او یہ کہتا ہے کہ ہاں جی واقعی میرے بندے ہوا ہو گئے اور ٹیمپرنگ ہوئی ہے تو کیا دوبارہ سے الیکشن الیکشن کمیشن الان کر سکتا ہے دوبارہ الیکشن کا دیکھا جی رٹرنے یہ افریسر کا وہ بھی تو الیکشن کمیشن کا یہ ایک افریسر آنا ہے پہلے اور اٹرننگ افریسر ہوتے تھے جو گریشری تھے یا ایڈمیسٹیشن تھے تو جو گریشری کا اٹرننگ افریسر ہوتا تھا اب تو یہ الیکشن کمیشن کے اثر ہیں اچھا اب وہ اس میں انہوں نے کہہ جی ہوتی ہے ظاہر ہے اس کی ذبہ داری ہے کہ جی آپ کے حلقے کے پورنگ سٹیشن کے غیب ہوگے بائیس بائیس بول جواب دے گا تو ہمیں جی یہ نظر آ رہا ہے جناب علیہ کی اس سارے صورت میں حلقوں دیکھتے ہوئے کہ الیکشن کمیشن میں پاکستان جو ہے وہ منگل کے روز جو ایک سائزہ آ رہا ہے تمام طرف کر لیے گئے ہیں تو یہ بائیس تیس حلقوں میں یہ دوبارہ اتخاب کروا دے گے اور یہ ماضی کی بھی روایت رہی ہے کہ جہاں زڑائی جگڑے پھیری ہو یا پولنگ سٹاپ غیب ہو جائے یا نظر نہ آئے تو ہاں دوبارہ پولنگ ہو جاتی ہے لیکن پولی کامسیکنسز نہیں ہوگا ہے کمر صاحب ایک بات اور بتائیے کہ یہ دیکھا گیا پچھلے الیکشن فوج کی نگرانی میں ہوئے بڑے پورا من ہوئے تو کیوں نہیں ہم فوج کو کہتے کہ وہ اپنی نگرانی میں الیکشن کروا دے یہ درکل صحیح فرمایا آپ نے یہی بات میں نے آج آر دس تیوی چینلوں کو بینٹو دیا یہ اپوزیشن جو ہے یہ ان کا کچھ ایک ٹھیک ہے اپنی جنگ گھڑ رہی ہے جنگ دوتی رہتی ہے انہوں نے آر دی کے اس کنڈیکٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا بلا بیضا بلا کسی طرح ہے آپ دیکھیں کہ آپ آب ان کی آنکھیں کھو جانے چاہیے آپ کو دیشن کی یہ آردی کی بغیر جو اتقاب ہوئے ہیں ایک ہلکم ہوئے جہاں آپ لڑائی نگڑے ہوگئے تھیری ہوگئی جبکہ دوزہ ٹھارہ میں اسی ہزار پورنگ سٹیشنوں پر کوئی ہنگامہ کوئی کسی قسم کا نہیں ہوا ایک کمر صاحب مجھے ایک سوال لو اور میں نے بس آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اینے سیونٹی فائی میں ہوا اور نوشیرہ کا وہ تو بڑے پورا من ہوئے وہاں تو فوج نہیں تھی یہاں وہاں بھی فوج کی نہیں یہاں فوج اس لیے پیدا ہو گئی کہ یہاں پولٹیکل پارٹیج نے اپنے اپنے پولیس پیشنوں پر جگہ جگہ لڑائی دھگڑے کی فسادات کرنے کی ہر آج میں کوشش کی ہے اچھا نہیں بچہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خالی پی ٹی آئی کی جماعت کا نہیں ہے اب واقعی جماعتوں نے بھی اپنے پوری طاقت استعمال کی اصلے کی اور طاقت پوری طاقت اب یہ بتایا ہے کہ جب ہمارے اپنے پوزیشن لیڈروں کا کیا کام تھا کہ وہاں جناب وہ اپنے پیشن کے جو سب کے اندر کھڑے یا بار کھڑے گا جہاں حکومت کا ہوا تو اپنے پوزیشن بھی کسی سے کم نہیں تھی انہوں نے بھی کیا لڑائی چھگڑ دون طرف سے ہوئے ہیں بہت شکریہ کمر صاحب ہمیں ٹائم دینے کا بھٹی صاحب دیکھیں کمر صاحب نے تو بات ہی بالکل کلیر کر دی کہ یہ خالی پی ٹائی کی بات نہیں ہے اب نولی کے جو رہنما تھے وہ بھی تو کندوں پہ ہاتھ رکھ کے وہاں کھڑے گئے تھے اور اندر گھس کے کھڑے گئے تھے تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے حرانہ صاحب الیکشن میں ہوتا ہے ایسے دیکھیں کہ الیکشن کمزور بندہ تو الیکشن لڑے نہیں سکتا اگر کمزوری سے کوئی الیکشن لڑے تو اس طرح ہوتا نہیں ہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں پارڈیو میں اس طرح کی کچھ اپکلس ہوئی ہے جس کی وعیہ سے یہ سارا سینیریو سامنے آیا ہے اور میرا میں یہی میں کمر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا یہ دونوں پارڈیو کو بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا یہ زیمنی الیکشن تھا ایک ہلکے کا الیکشن تھا اگر اس میں انتظامیہ کو پتا تھا یا اس حکومت کو پتا تھا کہ ایک پہلے بھی یہاں پہ لڑائی جگڑے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر فوج کو بلا لیتے یا رینجر کو بلا لیتے تو اس میں کوئی آرہی نہیں تھا تاکہ یہ الیکشن شفاف ہو جاتے اور جہاں تاکہ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ باقی بائیس حلقوں میں اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو رانہ صاحب مشکل ہو جائے گا یہ الیکشن کو صاف اور شفاف کہنا کیونکہ دیکھیں ایک سو ستر کے قریب پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں آپ باقیوں کا لیتے کس طرح مانیں گے جب بائیس کا آپ نہیں مانیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن بہتر ہے کہ یہ الیکشن دوبارہ ہو جائے دوبارہ ہو جائے دوبارہ ہو جائے پورا ایک بات تو جو کول دلشاہ صاحب نے کی ہے کہ چیف سیکٹی اور آئی جی رانہ صاحب ہمیشہ سٹن گورنمنٹ جب پچھلا الیکشن پچیس جلائی کو تھا کے ٹیکن گورنمنٹ تھی اور آج پی ٹی ای کی گورنمنٹ ہے آج یہاں پر انتظامیہ جو تھی لوگوں کو پروٹیکشن حفاظت کرنا ان کی ہمیشہ پرونشل یا فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو جو وہاں کا ڈی پیو اور آر پیو تھا بات کہتے ہیں دلشاہ صاحب رانہ صنوالہ خان صاحب یا ہم کسی پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں گئے یہ زیر میں رکھنا لکھ لینا لیکن گورنمنٹ کے وزراء گورنمنٹ کا اسمان ڈار جو ہے وہ پیارا توتلا وہ پولنگ سٹیشن کے اندر گنڈا گردی سے بیٹھا رہا چار گھنٹے پولنگ سٹیشن بند کروا کے آرو کے پاس جانا ہمارے آفس بیرے گئے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ دلشاہ صاحب آپ تو رٹیڑ ہو گئے ہیں آپ بتائیں کہ آرو الیکشن کمیشن کا جو نمہندہ اس سے جا کی ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے وہ ہم گئے ہیں لیکن جب پانچ بجے پولنگ بند ہوا چھے بجے ریزلٹ آنا شروع ہو گیا تو جو پیز بیس پولنگ افیسر رانہ صاحب اگواہ ہو گئے اگواہ اگر ہم نے کیے ہیں تو ہمارے اوپر مقدمات دلشاہ ہیں اگواہ جس نے کیے جس نے کروائے اس سے بالاتر نہیں اب راجہ سکندر صاحب جو ہیں جو چیف الیکشن کمیشن ان سے میری اگزارش ہے راجہ صاحب اللہ نے آپ کو عزت دیا انصاف کریں اگر ہم دفالٹر ہیں ہمارے خلاف ایکشن اگر پی ٹی ای ڈفالٹر ہے یا نیازی صاحب کی پارٹی تو ایکشن ضرور لے ورنہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ظلم جو ہے وہ برداشت نہیں ٹھیک 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 اشہ بھٹی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے میں صرف ایک سوال اگر فرض کریں کہ یہاں پہ فوج بھولا لی جاتی اور نون لیگ ہار جاتی تو پھر ایک نیا پھڑا بن جاتا کہ فوج کی نکرانی میں ہی سر نہیں نہیں اشہ بھٹی صاحب پاکستان کی روایت ہے تو آپ تریح اٹھا کے دیکھ لیں نائنٹی ایٹ سے آپ لے شروع ہو جائیں اور دوزار سار کے لیکشن تک آ جائیں آپ تو جو ہارے گا وہ کہے گا جی داندلی ہویا جو جیدے گا وہ کہے گا جی میں شفاب لیکشن ہوں ہیں رہن صاحب آخری آپ کا جملہ پھر میں نے پروگرام ہارنا اور جیتنا ہے ایک الیدہ بات ہے لیکن میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے والے کو یہ سزا تو نہیں ملنی چاہیے کہ وہ واپس ہی نہ جائے اس کو مار دیا جائے گولیاں مارنے والے کی معافی نہیں ہونی چاہیے بالکل ٹھیک ہے قتل کرنے والے کی معافی نہیں ہونی چاہیے بہت شکریہ رانہ عرشد صاحب قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے جن کو گولیاں لگی ہیں ہم ان سے ناصر تازیت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں جب تک طاقتور گھنڈا اناصر جو ہیں جو پیسے کے بلبوتے پہ وہ چھے پی ٹی آئی میں وہ مسلم لیگ نون میں ہو جب تک وہ اس پاکستان کی سیاست میں موجود رہیں گے غریبوں کے بچے مرتے رہیں گے غریبوں کے گھر میں اندھیرہ پھیلتا رہے گا یہ طاقتور لوگ وڈیرے لوگ ان کا کیا فرق پڑتا ہے آج یہ تھوڑا سا بولیں گے کل دو بیان دیں گے اس کے بعد ختم ہو جائے گی لیکن موت جس نوجوان کے ذریعے اس گھر میں گز گئی ہے وہ ساری زندگی وہاں پہ رہے گی اس کی بیوہ اس کے بچے اس کے ماں آپ ساری زندگی اس کا ماتم کرتے رہیں گے اور اس سیاست کی آگ کے اندر یہ اندھن کے طور پہ غریب بڑھ کر اسی طرح استعمال ہوتے رہیں گے جب تک خود غریب آدمی سٹینڈ لے کے خود الیکشن نہیں لڑتا یہ کلاشن کوف ہیں یہ پمپ ایکشن اور یہ بندو کے لے کے جو لوگ باہر نکلتے ہیں آپ جب انہیں خود ووڈ دیتے ہیں ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پھر یہ ہی ہوگا جو نیس سیونٹی فائی میں ہوا اپنا بہت کالوری کیے گا اللہ حافظ میں ہوا اپنا بہت کالوری کیا